موسیقی نمشکار اتر پردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ سنگھ جان پر جیل میں ایک قیدی کی موت کے بعد دوسرے قیدیوں نے یہ بوال کر دیا انہوں نے پتھراو اور توڑ فوڑ کے بعد جیل کے اسپتال میں آگ لگا دی پولیس نے گیس کے تین سیلنڈروں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے سوشنا پاکر فائی بریگیٹ کی دو گاڑیاں بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہیں ڈرون کیمرے سے جیل کی بھیتر نظر بنائی جا رہی ہے بے کابو قیدیوں کے سامنے جیل پرساشن بے بس نظر آیا ادھکاریوں نے قیدیوں سے کہا کہ وہ ڈی ایم اور ایس پی کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں ادھکاری مائک پر یہ ایناؤنس کر رہی ہیں جیل میں قریب ایک ہزار قیدی اس وقت بند ہے ماملہ بڑھتا دیکھ وارن اسی زون کے پرشاشنک ادھکاری موقع پر پہنچ گئے ہیں کامیشنر دیپاک اگروال اور آئی جی اس کے بھگت بھی موقع پر ہیں جان پور پرساشن بندیوں سے شونتی بنائے رکھنی کی لگاتار اپیل کر رہا ہے بکھرو کان میں وکاس دوبے سبت کئی اپرادیو کوپلس نے مدبھیڑ میں مار گرائیا تھا بکھرو کان میں مدبھیڑ میں مارے گئے امر دوبے کی پتنی کو انصاف دلانے کیلئے کئی سنگٹھن اس وقت آگے آ رہی ہیں کئی سنگٹھنوں کے ساتھ ساتھ برامر سماج کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر اتر پردیش سرکار سے خوشی دوبے کو رہا کرانے کی مانگی ہے اسی کڑی میں تاج نگری آگرہ میں ہندو پریشت بھارت کے راستری ادیاک شوا ہندو وادینیتا گووند پراشر نے بھی اتر پردیش سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے گووند پراشر نے ایک ویڈیو وائرل کرتے ہوئے پردیش سرکار کے سے تین دنوں میں خوشی دوبے کی سی بی آئی جوانچ کرانے کی مانگی ہے تو دیکھئے یہ ویڈیو سبی بھائیوں کو جیشری رام میں جاننا چاہتا ہوں اوپم کمنتری دینے سرما جی سے کانون منتری بریجے سپاٹک جی سے اوڈیا منتری شریکان سرما جی سے جیو اتر پردیش کے پرامنوں کو سب سے بڑے چہرے ہیں خوشی دوبے مانتا ہوں اس کے پروار کے سارے لوگ گنے گار تھے انہوں نے جبردست گناہ کیا تھا اس لئے انہیں بکسا نہیں جا سکتا اس لئے ان کو سجا ملی خوشی دوبے چار دن پہلے سادھی ہوئی اگر اتنی بڑی مجرم تھی تو اس پہ پہلے کتنے مقدمے تھے وہ کیا وار جیل جا چکی اس ساری جانکاری ہم اپنے بڑے چہرہ برہمن سماج کے دینے سرما جی برجے سپاٹک جی سریکان سرما جی سے لینا چاہتے ہیں اگر اخیقت میں ہی گنے گار ہے تو خوشی دوبے کو بھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے اگر وہ گنے گار نہیں ہے تو اس کو جلدی سے جلدی چھوڑ دینا چاہیے اور ہم پرشاشن سے مان کرتے ہیں ہم پردھان منتری جی سے مان کرتا ہوں پرم پجنی یوگی اگناچی سے مان کرتا ہوں کہ اس کی سی آئی ڈی جانچ ہو سی بی جانچ ہو جانچ میں جو بھی دوسری ہو ان کو بکسہ نہیں جائے اگر تین دن کے اندر سی بی آئی جانچ نہیں رکھی گئی تو میں گویند پارا سر تین دن بعد کانپور کے مکھیالے پر آنکھ بھتیا کر لوں گا اگر یہ دوسی ہے خوشی دوے تو تینوں اتہ پردیش کے چہرے بڑے برہم بڑوں کے وہ آگے آکے بتائیں کہ خوشی دوے ایک اپرادی ہے تاوی ہم برہم بڑوں کو سانت کر پائیں گے اس لئے میں تینوں سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں ایک پریس پارتہ کر کے یہ بات ثابت کریں کہ خوشی دوے ایک مجرم ہے تو اس کو اس کی سجا مل رہی ہے اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور اس کا اچھے ہسپیٹل میں علاج کیا جائے جو جندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اگر بھائیو آپ خوشی دوے کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو اپنی فیس بک ٹویٹر بارڈ شاپ سوی بھائیوں کو میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ناری کا سممان ہے میں بکاس دوے کا سمرتن نہیں کر رہا میں کسی کا بھی سمرتن نہیں کرنا میں ایک ناری کا سمرتن کر رہا ہوں جو بنام جرم کی سجا بھوگت رہی ہے بھائیو یہ یہ نہیں ہے کہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے سبھی بھائی جو بھی خوشی دوے کو سمرتن کرنا چاہتا ہے وہ آگے آئے اور بیڈیوں کو جیدہ سے جیدہ سیحر کریں جہے ہی کانگریس پارٹی کے لکنہوں کے پور ویدھائک وہ کانگریس انساشن سمیتی کے صدت سے شام کشور شکلہ اوریا پہنچے جہاں بی جے پی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کانون ویوستہ پر کئی سوال انہوں نے کھڑے کیے کانپور میں بی جے پی کے کارکر تاؤں دوارہ ایک آروپیوں کو پولس کسٹیڈی سے چھڑوا لیا گیا یا ایک گمبھیر اپراد ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا مہماری کے اس دور میں ویکسین سب کو فری لگنی چاہیے ہماری کے ساتھ آج ایک بہت ہی گمبھیر اور اہم بشار پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی دیروت کیلے دیروت نہیں کرتے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آج ہمیں سمجھنے کی آؤ سکتا ہے ہم کہاں پھڑے ہیں اور کہاں ہمارا دیجھ جا رہا ہے آج کسی بھی چھے تم دیکھ لیجے جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے نریندر موڈی جی نے سینہ میں بھڑتی ہونے کے بعد پہلی بار چھٹی پر گازیپور اپنے گھر آنے کے ایک دن پہلے ہی سینہ کے جوان عوشیخ یادو کی اصم میں سڑک حادثے میں مرتیوں کے خبر آ گئی شکروار کو جوان کا پارتھف شریر ٹرین سے وارنسی پہنچا یہاں سے پرائیویٹ ایمبلنس میں پارتھف شریر رکھ کر گازیپوری صحت گاؤں کے لیے روانہ ہوا پرائیویٹ ایمبلنس والی بات پریجنوں اور گرامیڑوں کو پتا چلی تو وہ آکروشت ہوٹے مرتجوان کو شہید کا درجہ دینے اور آرمی کے واہن سے پارتھف شریر گھر پہنچوانے کی مانگ کو لے کر پہلے تو وارنسی گازیپور مارک پر جام کر دیا گیا آکروشت گرامیڑوں نے بسوں سہید کئی واہنوں میں توڑ فوڑ کر دی کھٹنا کے جوانکاری ملتے ہی پولس بھی موقع پر پہنچی اور ماملے کو شاند کروایا سیدھا پور کے لہر پور بسوہ مارک کے پاس یاتریوں سے بھری بس پلٹ گئی بس کے پلٹنے سے بارہ لوگ پوری طرح سے زخمی ہو گئے گھائی لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھٹی کرا دیا گیا ہے وہیں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی بھاج پا ویدائے کے بڑے بھائی وپرتنیدھی امار شنکر موقع پر پہنچے وہیں گھائی لوگ کا علاج جواری ہے ایوڈیا میں سمپتی کے لالچ میں ایک مہلا نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر ماتا پتہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس دوہرے ہتیا کانٹ سے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا وہیں ہتیا کا خلاصہ کرتے ہوئے سس پی شیلینڈ پانڈے نے بتایا کہ پروپٹی کے چولتے یہ ہتیا کی گئی ہے وہیں اس ماملے میں پولیس نے فورن ایکشن لیتے ہوئے ہتیا روپی مہلا اور اس کے پتی کو گرفتار کر لیا ہے اس کے لیے چونکہ سمپتی مرتق کے مرتو کے بعد ہی ان کے نام پہ آتی اس طرح انہوں نے اس گھٹنا کو پلان کیا 28 تاریخ کے رات میں یہ موٹر سائیکل سے آئے مین روڈ پہ انہوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی اس کے بعد ایک گپت راستے سے وہاں پہنچئے ان کو یہ بہتا کہ اگر گاؤں کے راستے سے مین راستے سے جائیں گے تو کوئی نکوئی پہچان لے گا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے چکی بیٹی اور دموادی تھے انہوں نے دربازہ کھلویا اور اس کے بعد ایت تتھا انہیں بلنٹ اوبجیکٹ اس سے ان کی اتر پردیش پہ یوگی سرکار گوونشو کے بارے میں لاکھ دعوے کر لے لیکن ان کے ادھکاری اپنی گیر ذمہ دارانہ رویے کے چلتے سیکڑوں گائیوں کی اپرتیاک شروب سے ہتیا کر رہی ہیں گوشالہ میں جو گائیوں کے حالات ہیں اس سے تو بہتر وہ سڑکوں پر ہی آتی ہے تو دیکھئے ہماری ایک خاص رپورٹ اتر پردیش کے سیم یوگی بھلے ہی گائی پریم میں جی بھر کر بجٹ لٹا رہے ہوں لیکن سرکار کے نوکر شاہ گائی کو چارہ اور پانی تک اپلپد نہیں کرا پا رہے ہیں پردیش کے رائے برے لی میں سرکاری گوشالہوں میں گائی لاپروہی کے چلتے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہی ہیں اور ان مرے جانوروں کو کتے نوچ کر کھا رہے ہیں بے زبان گائیوں کو گوشالہ میں نوچ نوچ کر پشو پکشی اپنی بھوک مٹا رہے ہیں ماملہ جلہ مکھیالہ سے آٹھ کلومیٹر دور مہاراج گنج روڈ پرستیت گڑی خاص گوشالہ کا ہے جہاں گائیوں کو چیلکوے اور کتے کھا رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ گوشالہوں کی اس بدتر حالت پر سرکاری کارندے مون ہے گرامیڑ یہاں کی گوشالہوں کے بارے میں ایک ایک کر سج بطا رہے ہیں اس کے علاوہ ان اس تھانوں پر بھی گوشالہوں کا یہی حال ہے لیکن پرشاسن نے مرت گائیوں کو گوشالہ میں دوا دیا ہے اور جب پرائیم ٹی وی نے ذمہ داروں سے اس پر جواب مانگا تو انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا رائے برے لی کے گاؤں گڑی خاص کی گوشالہ میں جو نظارہ قید ہوا سچ مانیے وہ آپ کو جھگجور کر رکھ دے گا اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل اٹھے گا پرائیم ٹی وی کی لیے رائے برے لی سے اوم شنکر کی ریپور گیندر سرکار ہو یا ہے راجی کی سرکار ہو گوونس کو بچانے کے لیے اربوں روپے کا اندان دیا جاتا ہے اس سمیں ہم جلہ مکھالے سے آج کلومیٹر کی دوری گڑی ہے خاص میں ایک گوشالہ میں موجود ہیں یہاں کی اسٹھتی کچھ اور بیان کر رہی ہے ہم کائمرو میں سے کہیں گے وہ دکھائیں یہاں پہ کہ گائیوں کی اسٹھتی اس قدر بچ سے بہتر ہے کہ یہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی بیوستہ ہے حالات اتنے بھائیابہ ہیں کہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کائمرو میں سے کہیں گے کہ وہ آگے بھی دکھائیں یہاں جھلڈ میں گائیں کھڑی ہوئی ہیں حالات کی انہوں نے جانوروں کے کھانے کی بیوستہ تو کی ہے لیکن علاج کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر سمیں سے آتے نہیں ہیں اور اس کی جمعے داری پردیس سرکار نے سیدھے جلاجگاری کے اوپر دی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اجکاری یہاں پر نہیں آیا ہے اور گوونت اسی طرح تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہے ہیں دیکھنا ہے اور اسی گھٹتا پر تمام جوانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا اوم شنکر رائی بریلی سے جوڑ چکے ہیں تو اوم شنکر میں آپ سے جانا چاہتے ہوں کہ رائی بریلی میں اس وقت گوونچوں کے کیا حالات آپ دیکھ پا رہے ہیں حالات بلکل بل سے بہتر ہو چکے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھوسے کا گھوٹالا آلک ہو رہا ہے ڈاکٹر جان نہیں رہے ہیں موقع پہ علاج کرنے اور گوونت تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہے ہیں اور اس تپتی ہی دھوک میں ایسے بھوکے پیاسے وہ پڑے رہتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے جبکہ جیلا مکھیالے سے آٹھ کلومیٹر دور ہے اور سدر ادیتی سنگھ کے آواز سے پانچ کلومیٹر دوری پر اسکت ہے لیکن کوئی بھی گوونت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان گو سالاؤں کو جو ہے جانوالوں کے راسن کے نام پر گھوٹالا ہو رہا ہے جی اوم شکر جس پرکار سے رائے بریلی کی گڑی گاؤں سے یہ ماملہ سامنے آیا آیا آلہ ادھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی سیدیو نے بات نہیں کی گرام پردھان نے بات نہیں کی ہے ابھی تک کوئی موقع جمعے دار ادھکاری نہیں پہنچ ہے اور ملت گوونت کو کتے نوچ نوچ سرکار کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سرکار کی منصہ پر پانی پھر رہے ہیں جینا پرشانسن کے ادھکاری ابھی تک اس ماملے پہ آپ نے کچھ کاروائی دیکھنے کو ملی آپ کو کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے سب گھوم رہے ہیں سب موض کر رہے ہیں کسی بھی پردھان کے اوپر سگریٹی کے اوپر کوئی مقلبہ نکھا گیا کسی طرح کوئی کاروائی ہوئی ہے جی اس ماملے پر ادھکاری کا کیا کچھ کہنا ہے اوپ شکر آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی تو ادھکاری کا اس ماملے پر کیا کچھ کہنا ہے ادھکاری بلکر چھپٹی ساتھ ہیں ہم تک نہیں اٹھا رہے ہیں ہم نے کم سے چھے بار فون کیا سی بی کو لیکن کوئی جواب نہیں دیا لاب پر مل رہے میں جیسے ہی پرائیم ٹی بی نے آج یہ اپلیشن کیا ہے کوئی بھی ادھکاری فون نے اٹھا رہا ہے جی تو گوونش آشترے کیندر میں جو یہ ماملہ سامنے آیا اس میں کون کون ذمہ دار بتائی جا رہے ہیں اور اس سالہ تک جانے کی جانے کا کشت بھی نہیں کرتے لوگ اور جانور اسی ترے مر رہے ہیں اور اس گھٹا پر تمام جو انکاری کے لیے ہمارے ساتھ دیریندر جڑ چکے ہیں بی جے پی ویدھائی رائی بری لی سی میں آپ سے جان چاہوں گی سرکار جہاں گووان چو کو لے کر سر پر در جو رہا تھا وہ رائی بری میں اس طریقے کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہے وہیں کانگریس کی حالت ہر چناؤ میں زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور لیکن از بار بیدھان سبات چناؤ اور جلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے ڈیسک ریپولٹ پرائیم ٹی وی